سرڑک خاصے میں گھائل ہوئے پورو سرپنجھ کی علاج کے دوران ہوئی موت ایک بار پھر سنجھے گاندی اسپتال کے چکسکوں پر لگے لاپروہی کی آروپ پریجنوں نے مچایا ہنگامہ کی جمعیداروں پر سکت کاروائی کی مانگ آپ کو اتا دیں کہ ریوہ کے سنجھے گاندی اسپتال میں گھائل ویکتی کی موت پر پریجنوں نے جم کر ہنگامہ مچایا ہے معاملے کی گمیرتا کو دیکھتے ہوئے شہر کے چار تھانوں کا بل اسپتال پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی منگامہ ایش ٹی او پی بھی پہنچ گئے جس کے بعد پریجنوں کو سمجھائی سے اہم کاروائی کا آشوشن دیتے ہوئے معاملے کو سان کرائے گیا پریجنوں نے بتایا کہ راج کمار اگینیوتری عمر 45 وش نیوازی دیوتلاو کا آج کوڑیار موڑ کے پاس ایک بس کے دورہ معمولی روپ سے سڑکھاسے میں گھائل ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں سنجا گاندی اسپتال نے بھرتی کرائے گیا تھا جہاں پر دو فیر تک سوہست استر رہا لیکن اپچار کے دوران جونئر چکسکوں کے دورہ لاپروائی پوروہ کے علاج کے سامے ان کا سوہست بگڑا اور رات دسوے تک ان کی موت ہو گئی جس کے بعد پریجنوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اس دوران برش چکسک گھر میں بیٹھ کر جوڑک کو موبائل کے مادیام سے علاج کراتے رہے یہ عروب ان کے دورہ لگائے گئے ہیں اس کو لیکن پریجنوں نے کاروائی کی مانگ بھی کی ہے آپ کو اتا دیں کہ تین دن پور اسی طریقے سے ایک اور وقتی کی اپچار کے دوران موت ہو گئی تھی جس کے بعد بھی ہنگامے کی ستتی نرمیت ہوئی تھی میرے باپ پہ ڈاکٹروں نے یہ جن یو جی نیچے کے لڑکے سیکھے اور سرکاری ڈاکٹر پرائیویٹ کلیننگ میں بیٹھ کے پیسے ایٹے پبلک کو یہاں بناتے ہیں کٹنا میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ساڑھے آٹھ بجے وہاں آپ ڈاکٹر نہیں رکھے وہاں کے ڈاکٹر میں نے ہم چیدے کیس ہوا پولیس والا ہمیں آئے سنجا گاندھی دیکھے آئے یہ پرچی وہ پرچی ہم نے سب کچھ کٹوائی ایڈمیٹ کیا لڑکے یہاں سینیر ڈاکٹر ایک بھی نہیں آئے بولی ہاں سر آ رہے ہیں لڑکوں کو سر سر آپس میں بات کر رہے چار پانچ نہیں وہ صرف میرے باپ کے ساتھ سیکھ ڈالے